بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام مزوہ کمال ہے اور آج میں ایک کورین ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیگ سادھے چاون کے ساتھ میں سے کافی ٹیسٹی لگتا ہے یہ بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی پسند کرتے ہیں تو بہت ہی ایزی یہ تیار ہو جاتی ہے ریسپی یہ میں چکن کے ساتھ بنا رہی ہیں اور بٹیر کے انڈے ہیں آپ جو ہے مرگی گنڈے بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر اور چاہے تو سادہ بھی بنا سکتے ہیں ویسے کافی ٹی بنتا ہے یہ تو اس کو کورین ریسپی میں کورین میں اس کا نام ہے میجو ریال چھانگ جوری چھانگ جوری میں یہ اور کافی مزے کا بنتا ہے یہ اور چلے آپ کو اب میں بنانا سکھاتی ہوں کس طرح سے بنتا ہے چلیں شروعات کرتے ہیں یہ میں نے 800 ملی لیا ہے پانی یہ پورا اس میں شامل کروں گی اس کے بعد میں اس میں چینی شامل کروں گی یہ وائٹ چینی ہے براون چینی بھی دلتی ہے اس میں براون شکری سے کھا جاتا ہے یہاں پہ ملتی ہے اور آپ چاہے تو یہ وائلی چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے اتنی لی ہے میں نے ایک کپ سے تھوڑی کم ہے یہ ہے بولیوت یہ ہمارے یہاں پہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے کوریا میں لیککہ ہلکی سی اس کی خالی مٹھاس ہوتی ہے اور یہ زیادہ یہ بہت آسانی سے ملتی ہے وہ شامل کر رہی بھی آتا ہے تو یہ اس کا لیکوڈ ہوتا ہے یہ اس کو بولیوت کہتے ہیں یہ شامل کر رہی ہمیں اسی کے ساتھ میں یہ کھنجانگ شامل کر رہی ہوں کھنجانگ یعنی کے سویا سوس ہے یہ ایک اور آدھا کپ میں ڈال لگی یہ دیکھیں یہ بٹیر کے انڈے ہیں اور یہ میں نے دو رکھے میں ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے کرنے ہیں یہ اس طرح سے بوائل کیے ہیں میرے پاس یہ میں اس کی سکین میریز کر رہی ہے اس طرح سے اس کو جب آپ اُبا لیں گے پانی کے اندر انڈوں کو تو آپ احتیاط کریے گا یہ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں پہلے پانی آپ اچھے سے بوائل کر لیے گا جب تک اس میں اوپر پانی کے اندر بابلز نہ آنے لگے تب تک آپ نہیں بنایئے گا اس میں انڈے نہیں ڈالیئے گا بلکہ اگر آپ نے انڈے ڈال دیئے تو یہ ٹوٹ جائیں گے بوجھلی دیکھیں اس طرح سے ریلیز ہو گئے ہیں سارے انڈے دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا ہے یہ دیکھیں جب تک یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تب تک میں ایک پانی لے کے کال پس میں ختیلی کے اندر یہاں رکھ رہی ہوں میں اور اس میں میں چکن شامل کر رہی ہوں چکن یہ میں نے یہ والی لی ہے دیئے دیکھیں بیس پیس ہے یہ ساف سترا ہوتا ہے بلکل آرام سے آپ بنا سکتے خالی پانی کے اندر اس کو چکن کو اُبالنا ہے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کرنا آپ نے اس میں اور اس کو اب ہم کور کر دیں گے بلکل سپائسی نہیں ہے یہ بلکل پھیکی سی ہیں اس میں اور اس کا ٹیسٹ صرف ذائقے کیلئے ہوتا ہے یہ اس کے اندر آپ نے دیکھیں مرچے گندر کیا کرنا ہے ایسے کر کے اس میں سراغ کر لینا ہے زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا سراغ کر لیں بس میں ایسے کر کے یہ دیکھیں اس میں ہو گیا تاکہ اس میں یہ جو ہم نے بنا رہے ہیں سوس آرام سے ہو جائے اور یہ میں لسن دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہوں کس طرح سے باری کٹنا ہے اتنا باری کس کو کٹنا چاہیے یہ ایسے آپ نے کسی اس کر لینا ہے اس کے کر کے اس میں رکھتے ہیں یہ ہو رہا ہے اب کسی کیا ہندر 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 ہم ہم ہندے شامل کر لیں گے ہم یہ مرچے شامل کر لیں گے لہسن شامل کر لیں گے ہم اب یہ بائل ہوتا رہے گا آرام سے یہ دیکھیں ہماری چکن بھی بائل ہو چکی ہے چھولہ بند کر دیں گے اس کو یہاں ایک پول میں نکال رہی ہوئے چکن کو اور اس کے ہم تھوڑے ریشے کریں گے پہلے اس کو بھول لیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں چکن ہماری میں تھوڑی دھولی ہے ہم اس کو ہم ایسے ایسے پیسیز کر کے رکھ دیں گے ایسے ایسے کر کے کٹ کے رکھ دیں گے تھوڑی گرم ہے یہ ایسے ایسے پیسیز کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک بائل میں نکال لیا ہے دوسرے ایسے تیار ہو جائے گے جد تک یہ بائل ہو رہا ہے جب یہ بلکل ہلکا ہو جائے گا یعنی کہ یہ بیٹ جائے گی جھاگ وغیرہ اس کے اور یہ تھوڑا سا گاڑا پن اس میں آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اور یہ تھوڑا چلاتے رہنا چاہیے اس کو تاکہ نیچے لگے نہیں خراب نہ ہو پاکستان میں گرین چلی ہلکی نہیں ملتی ہیں تیز ہی ملتی ہیں زیادہ مرچو والی ہوتی ہیں یہ تو آپ اس میں جو ہے پیسیز بارک بارک کٹ کے اور اس میں پھر آپ کو دا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس میں سے ایک مرچو والی آپ دو پیس یا تین پیس کر کے اس میں شامل کر لیں مگر یہ سپائسیز نہیں ہونا چاہیے یہ زیادہ سپائسی نہیں ہونا چاہیے یہ اسے میٹھا ہوتا ہے اور خٹا سا ہلکا سا تیسٹ ہوتا ہے اور نمکین ہوتا ہے یہ سپائسی نہیں ہوتا ہے مگر آپ چاہتے ہیں سپائسی بنانا تو آپ سپائسی بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں تھوڑا گارہ پڑا آگے دیکھیں اس میں چکن شامل کر دوں گی دیکھیں چکن میں کچھ بھی نہیں ملائیا سادھی چکن ہوتا ہے وہ میں نے رکھی ہے کچھ بھی نہیں ملائیا میں چکن کے اندر سادھی رکھی ہے یہ دیکھیں اب جب تک اس کا کلر ثوڑا چینج نہ ہو جائے چکن کا تھوڑا ڈاٹ نہ ہو جائے جیسے یہاں پر یہ انڈوں کا ہوا ہے تب تک ہم چولہ بن نہیں کریں گے اس کو آپ پکنے دیں گے دیکھیں اتنا ہی لکھو ٹکڑا دا مجھے اس کا دیکھیں سوس اتنا کافی ہے آپ اس کو چاہوں کے ساتھ تھائیں گے بہت ہی مزے کا لگے گا ہم چھوڑا بند کر دیں گے ٹھوڑا ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اس کو یہ میں نے ایک بول لیا ہے ایک باک سے ٹائپ گئی ہے اس کے اندر ہم مکار لیں گے بسم اللہ ایک بول دیکھیں ہمیں نکار لیا ہے اس کو دیکھیں ہمارا میزو ریال تیار ہے اس میں ہم تھوڑا سا دیل ایٹ کریں گے ایسے کھوڑا یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس کو سادے چاون کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی تیسٹی ہے یہ آپ کھائیں گے آپ کو بھی اچھا لگے گا بچوں کو دیں ان کو بھی بہت پسند آئے گا انشاءاللہ پھر نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیدیں مجھے اللہ حافظ اللہ نی کے بان